اللہ 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 میں ہوں کیسر شہزاد آپ کا ٹرانسلیٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو لرننگ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو بہت پسند کیا آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو مجھ سے بہت سے میرے سٹرونٹس پوچھ رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے وہ یہ ہے کہ میں ایک لنگویسٹی کیوں بنا میں ایک زباندان ہی کیوں بنا اس کے لئے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سنانے چاہوں گا کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ پارک میں جا رہا تھا اس دن میں نے اپنی سفید شلوار پہن رکھی تھی اور سرخ کمیز پہن ہی ہوئی تھی اچانک سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ بھی ایک بہت بڑا سا بیل آپ کی طرف آ رہا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واقعی ایک سفید رنگ کا بہت بڑا سا بیل میری طرف آ رہا تھا آپ نے گور کیا میں کیا کر رہا تھا ابھی جب میں بات کر رہا تھا آپس کو جب میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا تھا تو آپ کا دماغ امیجنیشن کر رہا تھا تو میں نے جس قد بولا کہ میں پارک میں جا رہا تھا پھر میں نے اپنے کپنوں کے بارے بتایا آپ کی دماغ نے سفید شلوار اور سرخ کمیز میں مجھے امیجن کر لیا مجھے تحیل میں لے لیا تو زبان یہ آپ کے ساتھ کر سکتی ہے یہ والی زبان نہیں ایک جو لینگویج ہوتی ہے اردو لینگویج کبھی کوئی بڑا مسئلہ کرتی ہے اچھا تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہ تھا کہ لینگویج کس طریقے سے کام کرتی ہے تو ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی تھا مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ کسی زبان کا کوئی ایک لفظ کیسے خاص میننگ دے سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ میں اگر پاکستان یا انڈیا میں کسی کو کتا بول دوں گا تو وہ بہت زیادہ برا منائے گا اس بات کا لیکن اگر میں امریکہ میں کسی کو ڈاگ بول دوں گا تو وہ اس بات کا گصہ نہیں کریں گے وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے ریپرز نے اپنا نام چینج کیا ہوا اپنا نام تبیل کیا ہوا ہے سنوب ڈاگ ہے پیٹ بول ہے بیٹنی سپیر نے اپنا نام بیٹنی بیچ رکھا ہے اس کے وجہ دیکھیں کہ ان کی دماغ میں اس کا معنی کچھ اور ہے ہمارے دماغ میں اس کا معنی کچھ اور ہے اگر میں کسی کو اللو کا پتھا بولوں گا یا اللو بولوں گا تو یہاں پر اس کا نیگیٹیو معنی آئے گا لیکن آکسورڈ میں اس کا معنی بلکل ڈیفرینٹ ہوگا وہ بہت اقل مند طالب علم کو یہ حتاب دیں گے وہ تو ایسا ہے کہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ کیسے ایک انسان بہت زیادہ انسانوں کو کنٹرول کر سکتا ہے ان پر حکمرانی کر سکتا ہے تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں ایک زباندان بنا میں ایک لنگویسٹ بنا اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اس کے بارے میں کس طرح ایک خاص لفظ ایک خاص معنی دے سکتا ہے میں نے یہ تمام چیزیں سیکھی آنے والے کچھ دنوں میں میں آپ سے بھی یہ سب چیزیں شیئر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ زبان کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو گوڈ بائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو سو مچ